بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں ریسٹران سٹائل جیسی کوئلہ کرائی سب سے پہلے میں نے ایک بول میں ہاف کیجی چکن لے لیا اس کو میں نے کٹ لگا لیا تھا اب میں اس میں ڈالی ہوں ون این ہاف ٹی سپون نمک ون ٹیبل سپون پیسی لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون سوکہ دھنیا پورڈر ون ٹی سپون زیرہ پورڈر ہاف ٹی سپون گرہ مسالہ ڈالنے کے پاس اس کو میں مکس کروں گی مکس کرنے کے پاس اس کو مرینیٹ کر کے ففٹین منٹس کے لیے رکھ دوں گی اب میں لے رہی ہوں پانچ ٹیمارٹر لسن ادھرک اس کو گرین کر لوں گی اب میں نے ایک کرائی میں ہاف کپ آئل ڈالیں میڈیم فلیم پہ اب میں ڈال لیں ہوں ٹیمارٹر جو پیسٹ ہم نے بنائی تھی نسن ادھرک کے ساتھ ڈال کے اس کو مکس کریں گی مکس کرنے کے پاس اس کو کور کر کر رکھ دیں گے دس پندر منٹ بار جب آئل آ جائے گا اوپر تو اس کو اچھی طریق سے ٹیمارٹر کو بھون لیں گے کھانا بناتے وقت ہمیشہ بسم اللہ اور یا لطیفو پڑھ لیا کریں اس سے کھانا بہت مزے بنتا ہے اور کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے اب اس میں ہم نے ڈال دوں گی چکن جو ہم نے میرینیٹ کی تھی چکن ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طریق سے بھون لیں گے چکن کو چکن بھون لیں کے بعد اب میں اس میں ڈال لیں ہوں دو ہری مچے میں نے لیتی ہے تھوڑا سا ہرا دھنیا اس کو میں نے گریانٹ کر لیا تھا وہ اس میں اپنے ڈال لیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھا سے مکس کریں گے مرچے جو ہیں اب اپنی مرزی سے اپنے ٹیسک سے کوڑنگ آپ کام ہوں زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ڈال لیں ہوں ون کپ پانی پانی ڈالنے کے بعد اب میں اس کو کور کر کر رکھ دوں گی تاکہ گوش جو ہے گلا نہیں ہے تو اچھی طرح سے گل جائے اس کے بعد جب گوش گل جائے گا اب میں کوڑا لے رہی ہوں اس کو ایک بال میں رکھ رہی ہوں اس کو اپنے آئل ڈالیں میں نے اس کو کور کر کر دوں گا دو تین منٹ کے لیے دو تین منٹ کے لیے اس کو رکھیں گے ہم لوگ اس کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی ہرا دھنیا ہری مرچے اور چوپ کر لیا تھا میں نے ادھرک وہ ڈال دوں کھولا کرائی ریڈی ہو چکی ہے آج کی ریسپی اچھے لگیا آپ کو تو لائک کمنٹ ضرور کریں گا اللہ علاوہ